اس میں میرے بھائی آپ لوگوں کی آواز ہیں تو اس لیے آگے بڑھتے ہوئے جو یہاں ہماری بہن میں جو بات کی شائری میں اور وہ آزادی اس میں کوئی شک کی بات نہیں خدا رہا اس آزادی کو خدا کی نعمتوں میں سے ایک نعمت سمجھا جائے چونکہ جب ہم آج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور اس جگہ کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں ایک سو اٹھائیس دن اور گیارہ گھنٹے آج ہو چکے ہیں لوگوں کو محصور کیا ہوا ہے کہ نہ وہ گھر سے نکل سکتے ہیں نہ جا سکتے ہیں اور وہ جو ظلم و بربریت کی داستان ستر سالوں سے لکھی جا رہی ہے دن بہ دن بڑھ رہی ہے میں سمجھتا ہوں دل خون کے آنسوں روتا ہے اور آج ہمارا اللہ قبول کرے ہماری اس محفل کو ان باتوں کو اور خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم عملیت سے ان باتوں پر کچھ کر سکیں مجھے بڑا دکھ ہوا یہ سن کر لیکن وہ حقیقت ہے کہ یس میرے بھائی نے بلکل درست کہا کہ ہم اسیمبلیوں میں بیٹھ کر اصل مقصد سے ہٹ کر کچھ اور کرتے ہیں اور اس کی وجہ شاید یہ ہے میں بالخصوص اسلام آباد کی بڑی اسیمبلی کی بات کروں گا کیونکہ میں بھی اپر ہاؤس کا ممبر ہوں بنا کیسا ہوں مجھے خود کو بھی نہیں پتا چونکہ میری کوئی پولیٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں ہے میری بیگم بھی پتا نہیں مجھے ووٹ دے گی یا نہیں دے گی لیکن اللہ نے بنایا ہے اور ایک یاکی ملہوڑی ملہوڑی جس دن میری جان نکلے گی مجھے سب سے پہلے یہ پوچھا جائے گا کہ خدا کے حضور پیش ہونے پہ اللہ تعالی ضرور یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ ہم نے دنیا کے بڑے مقام میں سے ایک مقام آپ کو دیا تو آپ نے میری مخلوق کے لئے کیا کیا ہمارے پاس نئے کپڑے ہیں ہمارے پاس نئے جوتے ہیں ہمارے گھر میں کھانا ہے کبھی بھی کمپیر کیا جائے میں تو اسی لئے ڈرتے ہوئے بھائی جان بھی ایڈ بھی نہیں لیا چونکہ وہ میرے بچوں کی ہے وہ ایک امیر باپ کے بیٹے ہیں میں تو آج بھی ایک مزدور باپ کا بیٹا ہوں میں تو ایک وہ جو آٹومیٹک گاڑی بھی نہیں ہے اس میں آیا ہوں سو اس لئے چونکہ I believe in it ابھی میرے بیٹے نے وہاں پہ دبائی میں ایک وہ گاڑی خریدی تھی شاہ صاحب کبھی آپ بھی جائے تو آپ کو بھی ضرور چونکہ اللہ ان کو توفیق دے they are like that وہ جی ایک لال کرر کی لمبرگینی وہ گانے مانے میں بھی دیکھی ہوگی شاید شاید ہی آپ سے جائے تو آپ کو ضرور اور دوسرا رول رائز ٹوئن کلر thanks to Allah because he is پاکستانی ٹوپر sir azir sir میری طرف سے سب کے لیے جی جو بھی جائے میں تو کہتا ہوں خدا نے جو مجھے دیا ہے دروازے کھلے ہیں خدا توفیق دے کہ ہم کسی کے کام آ سکیں کسی کی دعا لے سکیں کسی کے لیے کچھ کر سکیں میرے بچے جو ہیں جی وہ پاکستان ٹوپر ہیں اور evolved پڑے ہیں ابھی جہاں پر ایک بات ہوئی education کی تو میرے وہ بھائی نے جو student leader ہیں میں نام بل رہا ہوں ابھی بہتا تھا جی 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 بالکل 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 یہ یہاں پر نہیں تو انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں جو نظام تعلیم ہے کوئی شک کی بات نہیں آپ تو پھر بھی بہتر ہیں میں نے دیکھا کہ بچے بچیاں اچھا پڑھ رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں لیکن جب میں پورے پاکستان کو دیکھتا ہوں تو پھر مجھے وہ اٹھارویں ترمیم یاد آتی ہے کہ جس سے ایک education اور دوسرا health اس کو اتنا نیچے لے جایا گیا اور میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس قوم میں جس ملک میں education اور health کاروبار بن جائے وہ کبھی survive نہیں کر سکتی تو اللہ ہم پر مہربانی فرمائے دوسرا میں نے یہاں دیکھا کہ education level مجھے جہاں دوستوں نے بتایا کہ آزاد کشمیر کا بہت بہتر ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے ہے تو جو private sector کی problems ہیں وہ تو definitely ہوں گی کیونکہ اس کے بڑی ساری وجوہات ہیں میں ایک بھر اپنے ورہدار بھائی سے بات کروں گا کہ جو culture بدلنے کی بات کریں یہ کون culture بدلے گا یہ ہم نے بدلنا ہے culture یہاں پر دیکھئے بات کو بات بنایا جائے ہم جو ذاتی level ضرور rights of freedom کی بات کرنی چاہیے ہم جو ہے وہ حقوق کی جنگ کو ذاتی جنگ میں بدل دیتے ہیں ہم یہ الفاظوں میں بھول جاتے ہیں جذبات میں بھول جاتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ ضرور کسی نہ کسی افسر کو hurt کرے گی تو افسر تو پھر افسر ہے شاہ صاحب آپ بھی جانتے ہیں ہر جگہ کے وہ جاہے کہیں کہ بھی ہوں تو اس لیے میں بھی یہاں کھڑے ہو کے افسرانے والا کے بارے میں کچھ نہیں کروں گا میرے بھائی نے بڑا صحیح کہا لیکن اچھے الفاظوں میں اگر بات کی جائے تو بات اومد جاتی ہے اس لیے میری گزارش ہوگی اپنے بھائی سے خاص طور پر کہ کسی بھی جنگ کو ذاتی جنگ نہ بنائی جائے اور اس کو اب آج کے حوالے سے جو ہمارا کشمیر کا معاملہ ہے یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم نے جو سٹانس پہلے لیا پانچ کچار فیبروری دوہزار انیس کو برطانیہ کی پارلمنٹ میں شاید پہلی دفعہ یہ بات کی گئی کہ اس کو اس اینگل سے دیکھا جائے کہ جو آج ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا یورپ میں اگر کوئی جس طرح ابھی بھائی نے کہا کہ ایک پرندہ مر جائے یا کہیں پھس جائے تو اس کو ہیلیکاپٹر بچانے کے لیے چلا جائے گا کوئی بلی کسی جگہ گر جائے تو شاید وہ ریسکیو والے پہنچ جائیں گے تو وہ جو ہمارے بھائی بہن مقبوزہ کشمیر میں جمہو میں اور پورے ہندوستان میں ظلم و بربریت دیکھ رہے ہیں اسمت ذری ہو رہی ہے ماں کے سامنے بچوں کو بے دردی سے قتل کیا جا رہا ہے کیا وہاں ہیومن رائٹس نہیں ہیں الحمدللہ میں پھر اگین اپارٹ فروم دس کسی کے فیور کرے بغیر اس بات کو جتنا اب چاہے وہ برٹش پارلمنٹ ہو یونائٹڈ نیشن ہو یورپین یونین ہو اس طریقے سے اٹھایا گیا ہے اور آخری جملہ اس کے ساتھ میں کہوں گا ہم نے وہاں ہی میں نے ہی ایک ون منٹ کی بات کی تھی اور اس میں یہ کہا تھا کہ ہم نے دنیا کے سامنے جو مودی سرکار ہے اس کا کالا چہرہ لے کر آنا ہے کہ ان کا مقصد کیا ہے وہ اوپن لی آر ایس ایس یہ کہتا ہے کہ ہندوستان صرف ہندووں کا ہے اور وہ مسلمان کو نہیں وہاں صرف دیکھنا چاہتے کوئی مذاہب کے لوگ بھی وہ نہیں چاہتے کہ وہاں رہیں تو آج دنیا میں اس رنگ سے دیکھنے کا ایک نیا طریقہ نیا سلیکہ پیدا ہوا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں ضرور جو ہم کر سکتے ہیں کشمیریوں کے لیے وہ ضرور کریں گے دوسری بات آپ نے جو کہی بھائی سوشل ویڈیا میں نے ابھی اپنے لدھاوہ صاحب کو اور شاہ صاحب کو میں مبارک بات دوں گا اس بات پر اس عظم کے تحت جس طرح انہوں نے یہ آج کی یہ محفل بلائی ہے کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہوگی اور جو پہلی سپیچ ہوگی ہماری پارلمنٹ میں اپر ہاؤس میں اس میں میں شاہ صاحب ضرور اس کا ذکر کروں گا کہ دیکھئے ہمارے بارے میں کہاں پر کیا سوچا جا رہا ہے سو لہٰذا خدارہ اپنی جگہ پر آئیے آخری بات میں آپ سے شیئر کروں گا میں سمجھتا ہوں کہ میں تو اس دیئے کی مانند ہوں کہ جو جواب دے ہے جو کر سکتا ہے اپنی روشنی کے ایمبیٹ میں وہ کسی رہگیر کو گرنے نہ دیں تو اگر ہم اپنے طور پر یہ سوچیں کہ جو کر سکتے ہیں ہم پر فرض ہے کہ ہم کریں اللہ ہماری مدد کرے گا میں نے اور ہمارے رحمان ملک صاحب سینیٹر بڑے سینئر ہیں ہم نے مل کر یہ عظم کیا اور ہم نے پانچ جنوری تک کا حکومت کو ٹائم دیا ہے کہ اگر آپ موڈی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں میرے ساتھ یہاں لائرز بیٹھے ہیں سب سمجھتے ہیں اس چیز کو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں نہیں جائیں گے تو پھر سینیٹر میاں عطیق اور سینیٹر میاں رحمان ملک صاحب اپنی بسات میں وہ موڈی کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جا کر بھی یہ ثابت کریں گے کہ جو ظلم و بربریت وہ کر رہا ہے یہ قطعی طور پر دنیا میں کہیں بھی اگاوڈ نہیں ہے اور ہم نے اس کو افریقہ کے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں انہوں نے وہ رہنگین مسلمان جو ہیں ان کے خلاف جو ظلم ہوا ان کا وہ کیس لے کر گئے ہیں اسی طرح کا کیس ہم لے کر جا رہے ہیں اور اس میں وہ پرائم منسٹر سوچی جو ہے اس کو بلایا گیا ہے تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اس کو گلوب پر جتنا زیادہ دنیا کے سامنے لاسکیں تب ہی لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے اگر وائز ایک اور یہاں بات کی گئی میں نہیں سمجھتا کہ ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے پاس جو ایٹامیک پاور ہے اس کو استعمال کیا جائے کہ آپ نے انہوں میں مروا دیئے تجڑے بچے ہوئے انہوں میں بھی کار پچھا دیئے سو دہ بیٹر ویڈ بی کہ ہم ایسا کنسولیڈیٹڈ راستہ جس سے ہمارا مقصد بھی حد ہو اور ہماری اپنی قوم بھی بچ جائے اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ہیومن بینز ہیں وہ بھی بچ جائیں بہت شکریہ دی تینکیو بھائی تینکیو بھائی تینکیو بھائی تینکیو بھائی